اور بھئی یوکرین کے خلاف جنگ میں چہچن کمانڈر رمضان قادرف کے لڑاکے جنہیں خہر کا دوسرا نام کہا جاتا ہے اب بھئی شکست کھانے لگے ہیں یوکرین کے طرف سے خیرسین میں چالیس سے زیادہ چہچن لڑاکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا تھا جس کے بعد اب خود اب خود رمضان قادرف نے یہ مانا ہے کہ ان کے تئیس لڑاکے یدھ کے میدان میں مارے گئے ہیں خیرسون میں یہ چہچن لڑاکے ایک بیلڈنگ میں چھپے تھے جنہیں مسائل سے اڑا دیا گیا خیرسون میں پتن کی سینہ بھی تھے ایک مہینے میں ہارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اب اس بار یوکرین کا وار خوخار چہچن لڑاکوں پر ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا قادرف کا گصہ پھوٹنے والا ہے تو قادرف کے اس قبول نامے کو جنگ میں روس کی سینہ کی بڑھ رہی پریشانی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی یوکرین کی سینہ کے ہاتھوں بری طریقے سے مار کھا رہی ہے اور اس کے ہاتھ سے جیتے ہوئے علاقے بھی فسلتے جا رہے ہیں لیکن رمضان قادرف جب بھی سامنے آئے انہوں نے یہی دعویٰ کیا کہ وہ یوکرین کو گھٹنوں پر لاکر رہیں گے یوکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے حملے میں چالیس زیادہ چیچن لڑا کے مارے گئے تھے یوکرین کے مطاوے قادرف کے وہ لڑا کے ایک بیلڈنگ میں جمع ہوئے تھے تاکہ کھیرسون میں یوکرین کی سینہ پر بڑے حملے کو انجام دیا جا سکے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یوکرین نے بھی یملہ کر دیا ان کی مسائلوں نے اس بیلڈنگ کو دھراشائی کر دیا جہاں چیچن لڑا کے موجود تھے حالاکہ تب رمضان قادرف کی طرف سے اپنے جوانوں کے مارے جانے پر ایک بیان تک نہیں آیا تھا لیکن اب قادرف اس بات کو مان رہے ہیں کہ یوکرین نے ان کے چیچن لڑاکوں پر اب تک کا سب سے زوردار حملہ کیا ہے قادرف کے اس قبول نامے کو جنگ میں روس کی سینہ کی بڑھ رہی پریشانیوں سے چوڑ کر دیکھا جا رہا ہے جو یوکرین کی سینہ کے ہاتھ تو بوری طرح مار کھا رہی ہے ان کے ہاتھ سے جیتے ہوئے علاقے بھی فسلتے جا رہے ہیں لیکن رمضان قادرف جب بھی سامنے آئے انہوں نے یہی دعویٰ کیا کہ وہ یوکرین کو گھٹنے اوپر لا کر رہے ہیں اور اس کے لئے آر بار انہوں نے اپنے چیچن لڑاکوں پر بھروس آ جاتا ہے آ جا رہا ہے کہ یہ پہلی بار ہے جب وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ یوکرین نے انہیں تگڑی چوٹ دی چیچن کمانڈر نے اس کو مانا ہے کہ 27 اکتوبر کو ہوئے یوکرین کے عملے میں ان کے 23 چیچن لڑاکے مارے گئے جبکہ بیلڈنگ میں موجود 58 سے زیادہ لڑاکے بوری طرح کھائے لوگ ہیں یوکرین کا دعویٰ جہاں 40 کمانڈروں کے موت کے گھاٹ اتارنے کا ہے تو وہیں کادیرف بھلے ہی موت کا آکڑا 23 بتا رہے ہوں لیکن یہ تو سچ ہے کہ یوکرین کی جنگ پتن کے ساتھ ہی کادیرف کو بھی بھاری پڑ رہی ہے اور یوکرین کی سینہ کے آسلوں کے آگے روس کی سینہ پست پرتی دکھ رہی ہے تو آٹھ مہینے سے چلی آ رہی روس یوکرین کی جنگ میں روس کی سرکاری میڈیا نے جو دعویٰ کیا ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے روس کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یوکرین روس کی چھوی بگاڑنے کے لیے نقلی اسکندر مسائل تیار کر رہا ہے اور اس کی فلاننگ ہے کہ یوکرین کے چرنبل پرمارو پلانٹ کے آس پاس اس سے دھماکہ کیا جا سکے اور دھماکے پر پورا ٹھیک روس کی سر بڑھ دیا جائے مہا یدھ کے بیچ یوکرین اب ایسی چال چلنے جا رہا ہے جس کے بعد پوتین چوتر فا گھر جائیں گے اگر زیلنس کی اپنی سازش میں کامیاب ہوئے تو پوتین دنیا میں ویلن بن جائیں گے بس ایک دھماکہ ہوگا اور پوتین پھنچ جائیں گے تراصل یوکرین کے خود پر ڈرٹی بم پھوڑنے کی سازش رچنے کا آروپ لگانے کے بعد روس نے ایک بار پھر سے بے حد سنسنی خیص دعویٰ کیا ہے روس کے سرکاری میڈیا نے سوتروں کے حوالے سے خبر چھاپی ہے کہ یوکرین نقلی اسکندر ایم مسائل بنانے میں لگا ہے اسکندر ایم مسائل روس کی پرمانو بیلسٹک مسائل ہے جسے اس نے جم کر یوکرین پر دھاگا ہے اور اب روس کا کہنا ہے کہ یوکرین اس مسائل کا نقلی نمونہ تیار کر کے اس میں گھا تک پرمانو پدارت پھر